اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فوازنی اور میں ہوں کے رینافتہ پلٹن میں خوش آمدید آخاز کریں گے مریم نواز کے دھوان دھار خطاب کی بات کریں گے لاہور میں نون لیگ کا یوت کنونشن کرشتی برستی رہی وہ کہا اب قربانیاں دینے کا نہیں حساب لینے کا وقت ہے وہ وقت گزر گیا جب نیب جسے چاہتا تھا جہاں چاہتا تھا اٹھا کر بند کر دیا کرتا تھا نیب اور عمران خان خاطر جمع رکھیں کوئی گڑھوڑ کی تو بھرپور مقابلہ کیا جائے گا بولیں مریم نواز عمران خان نہیں جو پولیس سے ڈر کر بھاگ جائے قید سے نہیں ڈرتی ڈیس سیل میں اکیلی قید بھگت چکی ہوں نیب جو آپ دیانات کا چوکی دار بن کے بیٹھا ہے میں اس کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف ڈیس سیل کے اندر رہ کے آئی ہے 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 ڈیس سے ڈرتی نہیں ہے میں عمران خان نہیں ہوں کہ باہر پولیس کھڑی تھی تو بیوار ٹاپ کے بھاگ گیا وہ وقت تب گزر گیا جب نیب جہاں پر جاتا تھا اٹھا کر بند کر دیتا تھا اب قربانیاں دینے کا نہیں اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے آئے گی مریم انشاءاللہ نیب میں آئے گی انشاءاللہ یہ یاد رکھنا مریم نواز شریف نرام آسامین نہیں بنے گی تم نے کوئی گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی بھرپور مقابلہ کریں خاطر جمع کر رکھو چھپیس کو لانگ مارچ تو نہیں ہے لیکن جو تمہاری جان نکلی ہوئی تھی نا اب تمہاری جان اندر واپس جانے کی اجازت نہیں دیں گے میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ لیگ چل کے ان کو یہ بتا دو ظلم اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے یہ ذمہ داری اب آپ سب کی ہے کالو پنجابیوں اپنے حق کی حفاظت کرو گے نا اس خطاب پر تنقید بھی ہوئی رد عمل بھی آیا بدقسمتی سے ملک کی اپوزیشن بچوں کے ہاتھ میں ہے مریب نواز کی بچکانہ سیاست سے نون لیگ کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچ رہا ہے تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز نے کڑی تنقید کی کہا مولانا فضل الرحمن جس اتحاد کے سربراہ ہیں وہ تو رہا ہی نہیں لیگی رہنما چھبیس مارچ کو احتجاج کے بجائے نیپ کو رسی دے دیں اگر نہیں ہو سکتا ایسا تو پلی باغن کا قانونی آپشن تو موجود ہی ہے مولانا صاحب ایک ایسے اتحاد کی صدارت کر رہے ہیں کیونکہ اب رہا نہیں اب وہ خود انہوں نے مان لیا ہے کہ حکومت کو گرانا ہمارا اب حدف نہیں ہے مریب نواز کی جو سیاست ہے وہ انا اور زد پہ ہے جو نقصان مریب نواز نے پہنچائے اپنی پارٹی کو اپنی ایک بچگانہ سیاست سے اور یہ دو چیزیں ہیں جو کہ سیاست میں آپ کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہیں بدقسمت ہی یہی ہے کہ اس ملک کی جو اپوزیشن ہے وہ اب بچوں کے ہاتھ میں ہیں اور وہ صرف اپنے والدین کے دفاع کر رہے ہیں مریب نواز کی چھپیس تاریخ کی پیشی کے لیے انہوں نے ملاقات کی کہ کس طرح سے چھپیس تاریخ کو انہوں نے بڑے واشقاف الفاظ میں کہا ہے کہ پی ڈی ایم چاہے دس ہزار لوگ ہوں چاہے ایک لاکھ لوگ ہوں وہ ان کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ جائیں گی آپ بجائے اس کے کہ پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ جا کے حساب دے دیں رسیدیں دے دیں وہ بھی اگر نہیں ہیں اور آپ اپنی جو دولت ہے جو آپ کی پروپرٹیز ہیں اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں تو پھر ایک قانون میں طریقہ ہے اس کو آپ کر لیں آپ لی بارگین کر لیں آپ ایک ہم نو ہیں احترام کریں تفصیلات کچھ ہی دیر بعد کیا مریم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی میں دوریاں مزید بڑھ گئیں پوری پریس کانفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نام تک نہ لیا کیا پیپلز پارٹی کے بغیر لانگ مارچ اور جلسے کر سکتے ہیں مولانا سے سوال ہوا تو مریم نواز نے جواب دیا صاف صاف کہہ دیا کسی کے ساتھ نہ ہونے سے تحریک پر کوئی فرق نہیں پڑتا سوال ہوا سیلیکٹڈ کا تانہ کسے دیا تھا جواب دیا کھل کر کہنا ہوتا تو اشاروں میں بات نہ کرتی یہ ریپورٹ دیکھئے وقت بدل گیا حالات بدل گئے جذبات بدل گئے مسلم لیگ نون کی بہت بڑی فالوئنگ ہے اس کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے جو پی پی کی تاریف اور بلاول کو بھائی کہتی نہیں تھکتی تھی ان کی زبا پر پوری پریس کانفرنس میں بلاول کا نام آیا نہ پی پی کا ساتھ یاد آیا مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف کو اور پی ڈی ایم کو انہی جو توقعات ہیں اوپوزیشن سے عوام کی ان کی ترجمانی کرنی چاہیے اور مل کے کرنی چاہیے بلکہ فضل رحمان نے پی پی کو بڑی جماعت کہا تو پہلے مریم کی مسکرہ ہٹائی پھر جواب ایسا کہ مخالفت کھل کر سامنے آئی پی پوز پارٹی تو بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف کو اور پی ڈی ایم کو انہی جو توقعات ہیں اوپوزیشن سے عوام کی ان کی ترجمانی کرنی چاہیے اور مل کے کرنی چاہیے ضرورت نہیں تو کیا نون لیگ پی پی کے بغیر عوام اکھٹا کر لے گی بلکل کر سکتی ہے لانگ مارچ بھی کر لے گی بلکل کر سکتی ہے تو یہ بھی بتا دیں آپ نے ٹوٹ میں سیلیکٹ اٹ کا تانہ کیا بلاول کو دیا تھا یہ سیلیکٹ اٹ تیار ہو رہا ہے تو یہ آپ کا اشارہ کس کی طرف تھا اگر میں نے اشارہ نہ کرنا ہوتا تو پھر میں کھل کے بات کرتی میں نے اشارہ کرنا تھا کر دیا دبے لفظوں میں کر دیئے حالات بیان فضل الرحمان کو ہے اپنی آس مگر لگتا ہے اب روٹ گئی ہے مریم نواز پی ڈی ایم متحد ہے مل کر آگے بڑھے گی پیپلز پارٹی سے کہیں گے نو جماعتوں کی رائے کا احترام کریں پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی سی ای سی کے فیصلے کا انتظار ہے ان کی تجاویز پر مزید غور کے لیے بھی تیار ہیں مریم نواز اور حمزہ شہباز سے جاتی عمرہ میں ملاقات کے بعد نیب پر بھی وار کہا 26 مارچ کو مریم نواز کی نیب میں پیشی ہے پی ڈی ایم کے ہزاروں لاکھوں کارکنان ساتھ ہوں گے پی ڈی ایم متحد بھی ہے ہم نے مل کر سفر کرنا ہے پی ڈی ایم کی نو جماعتیں تو ایک سوچ رکھتی ہے ہم یہی پیپلز پارٹی سے کہیں گے کہ وہ نو جماعتوں کی رائے کا احترام کریں پیپلز پارٹی کے سی اے سی کے فیصلوں کا بھی انتظار کیا جائے گا پیپلز پارٹی کے دلائل پر مزید ہم غور کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے ان کی کوئی شکایت ہو یا ان کی کوئی رائے ہو اس پر ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں تاکہ پی ڈی ایم صرف متحد ہی نہیں بلکہ مؤثر بھی رہے 26 مارچ کو مرجم نواز شدیف صاحبہ کو نیب میں طلب کیا گیا ہے جو وجود بتائے گئے ہیں اس نے نیب کو بے نقاب کر دیا ہے جو مرجم نواز صاحبہ پیش ہوں گی تو پی ڈی ایم کے تمام پارٹیوں کے ہزاروں سے رہی لاکھوں تک کارکون اس میں آئیں گے پی ڈی ایم کی قیادت بھی شخصیات کا تعایون ہم بعد میں کریں گے لانگ مارچ ملتوی ذمہ دار کون بتائیں گے آپ کو کچھ ہی دیر بعد پی ڈی ایم زرداری صاحب کے ہاتھوں زلط اور رسوائی اٹھا چکی اب سیاست سے توبہ کر لیں معابن اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس آشق آوان کی تنقید بولی سن کے عوام کو مامو بنانے والوں نے پی ڈی ایم کو مامو بنایا جو ایٹم بوم وفاقی حکومت پر چلنا تھا وہ فضل رحمان اور پی ڈی ایم پر چل گیا جالی راج کماری کے جاتی عمرہ کو ولی احس سے خطرہ ہے زرداری صاحب نے اور پی پس پارٹی نے مولانا فضل رحمان اور نون لیگ کو مامو بنا دیا ہے زرداری نے پوری پی ڈی ایم کو زبا کر دیا ہے اور قربانی کر دیا ہے ایت سے پہلے تو پی ڈی ایم کی قربانی ہو گئی ہے ایٹم بوم ایٹم بوم ایٹم بوم ایٹم بوم بلاول بوٹو صاحب نے حکومت پر چلانا تھا وہ ایٹم بوم جو ہے وہ پی ڈی ایم پر اور خاص طور پر مولانا فضل رحمان پر چل گیا ہے ناظر کمار دیگے دکھا کہ سجی جو اماری خبی ہے تو یہ کمال کا وار کی ہے پی ڈی ایم کو مولانا صاحب کو تو ایسی سیاست سے آپ کنارہ کش ہو جانا چاہیے قیرم محفوظ جو ہے وہ حمزہ شبا شریف کر چکے جالی راج کماری کے جاتی عمرہ سٹیٹ کو ولی آہد کے ذریعے خطرہ لہاک ہو چکے لانگ مارچ ملتوی ہونے کا ذمہ دار کون لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں لیگی رانمار رانستانہ اللہ نے بتا دیا کہتے ہیں عاصف علی زرداری کی سربراہی میں بند کمرہ اجلاس کے دوران جس شخص نے ان کی تقریر میڈیا کے سامنے شیئر کی وہی لانگ مارچ ملتوی ہونے کا ذمہ دار ہے لیکن لانگ مارچ ہوگا ذمہ دار وہ ہے جس نے زرداری صاحب کی ایک کلوز ڈور میٹنگ سربراہی میٹنگ میں جس نے ان کی تقریر میڈیا کے ساتھ شیئر کی اور وہاں پہ جو ہے وہ ریڈ سٹکر چلنا شروع ہو گیا وہ بندہ جو ہے وہ ذمہ دار جس نے اس دن یہ کام کیا اس نے نہ صرف پی ڈی ایم کو بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی نقصان پوچھا ہے لانگ مارچ ہوگا انشاءاللہ ان کا علاج ہی لانگ مارچ ہے اور وہاں پہ جا کے بیٹھ رہا ہے ان کے سر کے اوپر عید کے بعد جو ہے یہ جو ان کی اپنا ترجمان اور گالی گروش پرگیڑ جو اٹکیلیاں لے رہے ہیں انشاءاللہ ان کی یہ اٹکیلیاں ختم ہونے والی ہیں سوال پیچھا نہیں چھوڑتے لانگ مارچ ہوگا نہیں ہوگا اگر ہوگا تو کب ہوگا کم اس کم تاریخ تو بتا دیں پریس کانفرنس کے دوران یہ سوال مولانا فضل الرحمن کا پیچھا کرتے رہے صحافیوں نے مولانا کی مسکراہت پر بھی تفسرہ کیا بی ڈی ایم رہنماؤں کی بیٹھت کے بعد فضل الرحمن پریس کانفرنس کو آئے مریم نواز نے بھی ڈائریکشن دی پرویز رشید رانہ سنہ کو بھی صدا لگائی فضل الرحمن کے اچھے موٹ پر صحافیوں نے پریس کانفرنس سے پہلے ہی فضل الرحمن کو مخاطب کر کے دلچسپ تفسرہ کیا لانگ مارچ کب ہوگا یہ سوال بار بار مولانا کا پیچھا کرتا رہا مگر انہوں نے کوئی واضح جواب نہ دیا فضل الرحمن جانے لگے تو پھر وہی سوال مگر اس بار بھی جواب ادھورا ہی آیا اور وزیراعظم نے قرنٹینہ سے اپنی تصویر جاری کر دی ہے نے خواہشات اور دعائیں کرنے والوں کا شکریہ دابی کیا ہے کرونا وائرس کا شکار عمران خان نے خود کو بنیگالہ میں قرنٹینہ کر لیا ہے تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھ رہے ہیں اپنے پیغام میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان اور بیرون ملک سے نیک خواہشات پر سب کا شکریہ دا کرتے ہیں ان کی اور اہلیہ کی صحتیابی کے لیے دعاوں پر سب کے شکر گزار ہیں عمران خان کی جلد صحتیابی کے لیے سوشل میڈیا صارفین بھی فکر بند ہیں گیٹ ویل سونسکیپر اور جیو ہزاروں سال ٹرپ فرینڈ کرتا رہا کرونا میں مبتلا وزیراعظم عمران خان اور خاتون اول بشرا بی بی کے لیے دعایا پیغامات شیئر کیا جا رہے ہیں کھلاڑی اور شوبت ستارے بھی وزیراعظم کی صحت کے لیے دعا گو ہیں کئی ممالک کے سفرہ نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا سوشل میڈیا پر صارفین کے وزیراعظم عمران خان کے لیے نیک خواہشات کے پیغامات گیٹ ویل سونسکیپر اور جیو ہزاروں سال ٹاپ ٹرینڈ میں شامل سارفین وزیراعظم عمران خان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں کسی نے عمران خان کی صحتیابی کے لیے آیت کریمہ کا ورد کرنے کی اپیل کی تو کسی نے وزیراعظم اور خاتون اول کی تصاویر شیئر کر کے پیغامات لکھے کھلاڑی ہوں یا شوبت ستارے وزیراعظم کی صحت کے لیے دعا گو ہیں وزیراعظم عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور اس سب کے ساتھ ساتھ انتہائی افسوسنات پہلو یہ کہ بیماریوں پر سیاست شروع ہو گئی وزیراعظم عمران خان کو کرونا ہوا یہ سن کر مولانا فضل رحمان کو شک ہو گیا رانا صنع اللہ مسکرا کر کہنے لگے وہ کرونا یا پھر وزیراعظم کو کچھ نہیں کہیں گے شبلی فراز نے مولانا فضل رحمان کا بیان غیر ذمہ دارانہ قرار دیا کہا مولانا کا لقب آپ کے ساتھ ہے لوگوں کو گمراہ کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا عمران خان کے کرونا سے متاثر ہونے پر فضل الرحمان کا شکوک کا اظہار وزیر اطلاعظم شبلی فراز نے آلے ہاتھوں لے لیا مولانا فضل الرحمان جنہوں نے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا کرونا اور ویکسینیشن کے بارے میں غلط بیانی کی آپ ایک سیاسی لیڈر جب اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مولانا کا لقب بھی آپ نے ساتھ میں لگایا ہوا ہے تو آپ گمراہ تو نہیں کر سکتے ہیں گمراہ کرنا تو شیطان کا کام ہے فردوس عاشق آوان نے ٹویٹ پر لکھا کہ مولانا فضل الرحمان حکومت سے اپنی ویکسینیشن کرا لیں تاکہ وہ کرونا سے اور عوام فضل الرحمان سے محفوظ رہیں ادھر نون لیگ کے رہنمار آنہ سانہ نے وزیر آزم کے کرونا میں مبتلہ ہونے پر کسی تفسرے سے گریس کیا فضل الرحمان کے بیان پر سوشل میڈیا پر بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مولانا کو خان صاحب کے کرونا پر شک ہے تو انہیں گلے لگا لیں گورنس انہیں امران اسماعیل کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان ہارے اور تھکے ہوئے انسان ہیں وہ کسی پر کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں مولانا فضل الرحمن اس وقت ہارے وے اور تھکے وے انسان ہیں اور وہ کچھ بھی الزام کسی پر بھی لگا سکتے ہیں اگر مولانا فضل الرحمن کو خان صاحب کے کرونا پر اتنا شک ہے میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ جا کے خان صاحب سے گلے ضرور ملیں ایک بار تاکہ انہیں اس بات کا پتہ لگ جائے کہ کرونا سیاسی ہے کہ غیر سیاسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ غیر سیاسی اور ناسمجھ آدمی پاکستان کی سیاست میں اگر کوئی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمن خود انہوں نے ایک ایسی چیز کے پیچھے اپوزیشن کو لگانے کی کوشش کی جو ایکزیسٹ ہی نہیں کر دی کبھی وہ لانگ مارچ کا کہتے ہیں کبھی اسٹیفوں کا کہتے ہیں کبھی وہ درنے کا کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں خود ان کی سمجھ نہیں آرہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے خاطر جمع رکھیں صرف چند دنوں کی بات ہے خان صاحب انشاءاللہ صحتیاب ہو کے اور اب جانیے زمنی انتخاب کے بارے میں کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقے دو سو ننچاس کے زمنی انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے ساتھی انظامات کا سلسلہ بھی جاری ہے خوشی دالم رپورٹ کر رہے ہیں حلقہ اینے دو سو ننچاس کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اب تک دس امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال ہو چکی دو کے کاغذات مسترد نون لیگ کی مفتہ اسمائل کاغذات کی منظوری کے بعد چیت کے لیے پرعظم نظر آئے پی ٹی آئی امیدوار حسنین علی چوہان ایڈوگیٹ نے مفتہ اسمائل پر اعتراض کر دیا کہتے ہیں انہوں نے حقائق چھپائے اور ریٹرننگ افسر ہماری نہیں سن رہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے دوران بھی مختلف امیدواروں کے ہامی نارے بازی کرتے رہے کامرمن کامران الدین کے ساتھ پرشید عالم سما کراچی ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں کہ ایک طرف نون لیگ استیفوں پر تو دوسری جانب نون لیگ کے مفتہ اسمائل زنی الیکشن کے لیے زور لگا رہے ہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے سوال بنیادی یہ ہے کہ ایک طرف نون لیگ استیفوں کے اوپر زور دے رہی ہے اور پھر این اے ٹو فورٹی نائن کے لیے مفتہ اسمائل صاحب الیکشن کے لیے بھی جدو جہود کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم استیفہ بھی دینا چاہتے ہیں اور پھر الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا وقت نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سٹریٹیجی تھی کہ آپ پارلیمانی میدان کو خالی نہیں چھوڑیں اس سٹریٹیجی کا اوپوزیشن کو فائدہ ہوا لاہور میں محبت کیا جب کہانی لڑکا حادثے میں دونوں بازوں اور ایک ٹانگ سے محروم ہوا لیکن لڑکی نے شادی کرنے کا وعدہ پورا کیا شاہین شہزادی رپورٹ کر رہی ہے بیس سالہ سنہ زندگی کے اس دو راہے پر کھڑی ہے جہاں اس نے شادی کر کے اپنی آسودگی کو دعوت پر قربان تو کیا مگر لڑ پیار سے پالنے والے باپ کو بھی ناراض کر دیا سنہ کی باپ اور شوہر میں بٹی محبت کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک سال پہلے دعوت سے اس کا رشتہ قائم ہوا مگر بدقسمتی سے شادی سے پہلے ہی کرنٹ لگنے سے دعوت کی ایک ٹانگ اور دونوں بازوں چھن گئے مگر والد کی جانب سے رشتہ توڑنے کے اسرار کے باوجود سنہ ڈھٹی رہی کچھ ہوڑتے ہوتی ہیں کہ چھوٹا سبھی کوئی حادثہ ہو جائے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں چھوٹی سے لڑائی ہو جائے تو مطلب اپنے رشتے توڑ دیتی ہیں تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں کبھی ہر گز آسان نہیں کروں گی مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گی اس کے لئے پر اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی سنہ نے مجھے اس حالت میں قبول کیا ہے کہ جس حالت میں مجھے دنیا بھی قبول نہیں کر سکتی سنہ ہنسی خوشی دعوت کا ہر درد تو اٹھاتی ہے مگر اپنے بابا کی حکم عدولی کا غن بھی اس کے دامن سے لکتا ہے بیٹی اور باپ کے اختلاف میں محبت نظر آتی ہے تو سنہ کی جانب سے شوہر کے ساتھ وفاداری بھی ایک مثال ہے سنہ اور دعوت کی لازوال محبت کی کہانی نے یہی ثابت کیا ہے جنہیں نبھانا ہو وہ ہر حال میں نبھا جاتے ہیں اور جنہیں چھوڑنا ہو وہ مجبوری حالات کا رونا رو کر چھوڑ جاتے ہیں کیمرمین محسن اقبال کے ساتھ شاہین شہزادی سما لاہور نفرت کی آگ نے گھر کو جار دیا کوئٹا میں تین بچوں کا قاتل گھر کا ڈرائیور نکلا محمد عاطف کے ریپورٹ کوئٹا کے علاقے نیو سریاب میں تین بچوں کو تیز دھار آلے سے قتل کرنے کے واقعے کا ڈروپ سین پولیس نے صفاق قاتل کو گرفتار کر لیا ڈی آئی جی کوئٹا آزار اکرام نے نیوز کانفرس کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم اقبال رینج سبی کا رہائشی ہے اسے زخمی بچی کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا بچی کو بھی جو ہم نے کلوز ڈاؤن کیے تھے سسپیکس ان کے بارے میں جب بچی کو بھی تصاویر دکھائیں تو اس میں بچی نے بھی ایک جو نیچرل جیسچر ہوتا ہے کہ اشاروں سے ہمیں یہ بتایا پولیس کے مطابق ملزم اقبال نے اطراف جرم کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ انتاثرہ خاندان کا ڈرائیور تھا اس نے نفرت میں بچوں کو قتل کیا ان کے والدین کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا بیزیکلی اس کی نفرت اس کو سم ہو ہو چکی تھی بچوں سے اور بچوں کے والدین سے اور یہ بچوں کے والدین کو بھی مرڈر کرنا چاہتا تھا اس میں کچھ ریزنز تھی جو کہ مناسب نہیں ہے کہ اس وقت ان کو پبلکلی ڈسکس کیا جائے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کا عدالت سے تین روزہ ریمنٹ لے لیا گیا تفتیش جاری مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں کیمرمن جنید اکبر کے ساتھ محمد عاطف سما کوئٹا کلرز آف تھر فیسٹیول کے تیسے روز بچوں کے ٹیبلوز نے خوب دا سمیٹی رفیق الرحمن ریپورٹ کر رہے ہیں کھلاڑی کھڑا ہو جائے مگر بائک چلتی جائے مٹکہ سر پر رکھ کر رقص دکھائے بین بجائیں اب جوڑوں کر آٹے ہو جائیں یہ سب کچھ تھا آثار فیسٹیول کے تیسرے روز بچوں نے ٹیبلو دکھایا بڑا مزا آیا ماروی سپورٹس گراؤنڈ مٹھی میں کلرز آف تھر فیسٹیول میں پارک فوج کے آلاف سران بھی آئے تھے ہیڈلائنز ہوں گی بریک کے بعد دیکھتے رہیے سما موسیقی